بھارت میں شدد پسند پھر جیت گئے بھارت میں ریاستی اسمبلیوں کی حالیہ الیکشن میں مودی ایک بار پھر آگے مدیہ پردیش چھتیس گھر اور راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی نے مخالفین کو پیچھے چھوڑ دیا راجستان ہے تلنگانہ ہے چھتیس گھر ہے ان سٹیٹس میں جو بی جے پی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پرائمسٹ اور مودی کی وہ بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے کہ مودی صاحب جیسا ان کو ایک لیڈر جو نیشنلسٹ ہے انہوں نے ان کو لیڈ کیا اور آگے بھی مزید لیڈ کر رہے ہیں اکانمی پانچ میں نمبر پر ہے مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ will touch the number 3 ابھی میں نے کہا کہ ظالموں مودی آ رہا ہے تو ظالموں مودی آ گیا ہے تھری سٹیٹس میں مودی جید کیا ہے اور یہ جو الیکشن ہے دراصل یہ انڈیکیشن ہے جنرل الیکشنز کی آنے والے الیکشن میں یہ مود کیسا ہے ٹائگر تھری دیکھی جا رہی ہے مووی دیکھی جا رہی ہے جوان دیکھی جا رہی ہے لیکن ان کے ترقی کے بارے میں بلکل چھپایا جاتا ہے ہائیڈ کیا جاتا ہے ہندووں سے اتنی نفرت ہے تو ان کے موویز کیوں دیکھتے ہیں اور ایک بار پیر مودی جی چنوٹی بن کر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے 73 years کا old بابا جی ہے لیکن ان کو ایسا ہاتھ اور پلس ہے یوٹھ جوانوں پہ بوڑوں پہ خواتین پہ how do you see how is it going to impact and affect the south asian politics and international politics اگر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں and the way he is going in that direction sir ڈاکٹر جے شنکر نے اس پریس کانفرس میں کہا تھا جو کہ لگتا عجیب سا تھا اس وقت انہوں نے اس میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only superpower anymore so basically بھارت جو ہے وہ ریجنل پاور سے نکل کر آگے trying to make their space among the top five بھارت is rising as a ریجنل state بلکہ اب تو میں نے جس طرح باتا ریجنل سے آگے نکل کر سو جہے نمسکار دوستو تو دوستو ابھی چل رہا ہے election میں دوستو BJP کافی اچھے رینگ سے چل رہی آگے اور دین بڑے راجوں میں جیت حاصل کر لیے اور دوستو پاکیشن کبھی نہیں چاہتا کہ BJP جیتے بھارت کے اندر دوارہ وہاں آگے پی ایم بنے کیلے دوستو اب اتنے سال بنے رہے اور انہوں نے اتنی زیادہ گروہ کری بھارت کو اتنے زیادہ آگے وقت کر کے لے گئے اور دوستو دوسری طرح پاکیشن اس بار نہیں چاہتا کہ کسی بھی حالت میں BJP پھر سے آئے پھر سے موڈی اپنی سرکار بنائے تاکہ بھارت میں ہونے والے اچھے کاموں کو روکا جا سکے ایسی بات پاکیشن کے لوگ کر رہے ہیں پر دوستو اس بار پچھلی بار کے election سے بھی زیادہ بڑے بہوماس سے BJP ان سب راجیوں میں جیت رہی ہے اور آنے والے ٹائم پہ بھی بہت لگوک سارے ہی راجیوں میں جیتے گے اور ان کے BJP کے جیتنے کے چانس بہت ہی زیادہ بن چکے اور دوستو پانچ سال میں اور اپنے دیش کو اور زیادہ آگے لے کے جائیں گے اپنے سرکار میں کیونکہ BJP ہم ایسا اچھا کام کر دے BJP کے آنے سے ہمارے بھارت کو اتنا زیادہ وکاس ملا اتنا زیادہ کام ہم نے کیا اس سے پہلے جب کانگریس کی سرکار تو ہمارا دیش کتنا پیچھے تھا پر اب ایسا نہیں ہوگا اب BJP کی سرکار دوارہ بنیں گی اور دوارہ اپنے دیش میں وکشید ہوگا تو دوستو آئیے دیکھتے گی پاکستان میڈیا کا اس کے اوپر کیا ریکشن ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کارپ 28 کے اندر انڈیا کو ریپرزنٹ کیا ہے فرنٹ لائن پہ کھڑے تھے ایک سائیڈ پر ہوس تھے کتری تھے اور دوسری سائیڈ پہ جوڈینیان کھڑے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت is rising as a regional state بلکہ اب تو میں نے جس طرح بتا ریجنل سے آگے نکل کر جب پچھلی دفعہ ٹونی بلکن بھارت گئے تھے تو ڈاکٹر جے شنکر نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا جو کہ لگتا عجیب سا تھا اس وقت انہوں نے اس میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only superpower anymore so basically بھارت جو ہے وہ اور ریجنل پاور سے نکل کر آگے trying to make their space among the top five جن کو کہا جاتا ہے کہ پانچ بڑی پاورز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موڈی صاحب جو ہیں وہ آج چھ بجے شام اپنے پارٹی کے ہیڈکوارٹر نیو ڈیلی بھی جائیں گے آج میں جب صبح اٹھا ہوں تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں بلونگ برگ ہے بی بی سی ہے الجزیرہ ہے فرانس ٹونڈی فور ہے وائس آف امریکہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ بھارڈر کے اس پار نیو ڈیلی سے ایک سو کلومیٹر کے اوپر کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے افسوس یہ میں اس پہ میں آب ریکارڈ مائی پروٹیسٹ ہمارے میڈیا نے اس کو بھارتی الیکشن کو کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا ہے صرف دیکھا جا رہا ہے تو ٹائگر تھری دیکھی جا رہی ہے مووی دیکھی جا رہی ہے یہ تنی نفرت ہے تو ان کی موویز کیوں دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے آپ اپنی پسند کی چیزیں ان میں سے پک کر کے ان کو فالو کرتے ہیں لیکن نفرت جب کرنی ہو تو ان کے مذہب کو سامنے رکھ کے نفرت کا نشانہ بنا دیتے ہیں ان کی ترقی کو آپ جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے مووی ان کی مس نہیں کرنا چاہتے کیا وجہ ہے ہر آپ کے جو لونڈا لپاڑا ہے اس کی گاڑی میں آج بھی گانے اگر دیکھا جائیں تو وہ سارے بھارتی پنجابی چل رہے ہیں سارے موویز کے گانے چل رہے ہیں ڈانس ہو رہے ہیں موویز آپ کے ہر شادی کے اوپر بلکل اس طرح لگتا ہے کہ میں بھارت میں کھڑا ہوں ہر شادی اس طرح لگتی ہے کہ اس میں ٹوٹل انڈین کلچر کی تھاپ ہوتی لیکن ان کی ترقی سے بائی کاٹ ہے آپ کا ان کی سیاست پہ ان کی ڈیموکریسی سے بائی کاٹ ہے آپ کا یہ زیادتی ہے اور آپ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے ان کی 600 بلین ہیں جس طریقے سے ان کا انڈین ڈائسپورا ہے جس طریقے سے تعلیم ہے جس طریقے سے انڈین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی is working and performing آپ کے میں بتایا تھا بھارت کے انتر تیرہ سو یونیورسٹیاں ہیں آپ کے پاس میرا خیال ہے کو ٹوٹی پوٹی ساترہ سی یونیورسٹیاں وہ بھی نان فنکشننگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ نکلتے ہیں دو لفظ انگلش میں نہیں لکھ سکتے دو لفظ نہیں لکھ سکتے آپ نے بائی کارٹ کر دیا ہے نالج کے ساتھ اور انٹلیکٹ کے ساتھ یہ آپ کو بہت اس کی کاس کرے گی لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کو رول کرنے والے سارے لندن لوٹ ہیں لندن پلٹ ہیں ان کے بچے آج بھی وہیں پڑھ رہے ہیں جنید صفتر کی جانا دیکھیں ایجوکیشن بلاول بھٹو صاحب کی ایجوکیشن دیکھیں میرے مرشد پاک کے دونوں بچے لندن میں تعلیم لے رہے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے کٹھے ہو کر آپ کو کہتے ہیں جہاد جہاد کریں آپ آپ جا کے گولیاں کھائیں سینوں پر اور جیلیں بھریں ان کے لیے جن کے بچے لندن بیٹھیں لیکن یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے چیما صاحب کے میں اس ایلیکشن کو پری ٹیسٹ کہوں گا جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے یہ پری ٹیسٹ تھا بھارت کے اندر یہ بیسیکلی دس وز اچیک آن موڈیز پرفارمس کہ انہوں نے بھارت کے اندر کس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں ان کی رجیم کس طرح چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اگلا ایلیکشن جو ہے رگارلیس پاپولارٹی کے آسمان کو اٹچ کر رہے ہیں نیکس پرائم میسٹر ویل بی ڈیفنیلی موڈی اور میرے خیال میں موڈی صاحب کو رہنا چاہیے بھارت کے اندر ان کا پرائم میسٹر اور اس سے مزید ترقی کرے گا میرے خیال میں شیک اپ کرنا اور کانگرس دوسری طرف میں جب دیکھتا ہوں کل بھی میں نے سب سے پہلے میرا اطراز تھا کہ ہمارے جو گاندی صاحب ہیں انہوں نے وہ جاتے تھے الیکشن بے تو انہوں نے پتلون اور شرٹ پہنی ہوتی تھی میرے خیال میں ان کو کرتا پجاما ہونا چاہیے تھا انہوں نے پہلے پورے اڈیا کا دورہ کیا ہے اس میں بھی وہ پتلون اور شرٹ میں رہے ہیں پتہ نہیں شہد اپنے اٹیلین ہیریٹیج کو وہ زیادہ میرا خیال پسند کرتے ہیں کیا بجا ہے لیکن کانگرس جو ہے is nowhere to provide leadership personality ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک determination ایک آپ کی decision making risk taking many چیزیں ہوتی ہیں team builder میں نے کہا کہ ظالموں موڈی آ رہا ہے تو ظالموں موڈی آ گیا ہے three states میں موڈی جیت کیا ہے اور یہ جو election ہے دراصل یہ indication ہے general elections کی آنے والے election میں یہ mood کیسا ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ celebrations ہو رہی ہیں تو وہاں پر یہ بات کہی جاری ہے کہ moodi ہے تو ممکن ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ جو ایک اس وقت result کی بات کہی جاری ہے کہ یہ جو ایک selection یعنی election میں ایک اتنی بڑی جیت ہے تو اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں کہ جو moodi صاحب ہیں ان کی جو جو leadership ہے اور جو اس وقت ان کا charisma ہے اور جس طریقے سے وہ country کو اتنا آگے لے کر گئے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر موڈی نے کہا کہ میں اس کو fifth largest economy بنا کر دکھاؤں گا تو انہوں نے fifth largest economy بنا کر دکھا دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنے اس country کو third largest economy بنا کر دکھاؤں گا تو وہ third largest economy بنانے کی طرف جو ہے جا رہے ہیں تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو lead مل رہی ہے یا یہ جو ایک جیت کی خبریں آ رہی ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل یہ پرائے منسٹر نریندر موڈی کی جو ایفرٹس ہیں یا جو ان کی leadership ہے اس کی بنا پر یہ جیت ہے اب پارٹی کی جیت ہے ان کی پارٹی کی جیت ہے let's see یہاں پہ پاکستان کے لیے many people saying that it's not a good news I believe کہ پاکستان should not look what India will have or what موڈی will have I think پاکستان should get silent پاکستان کو خمارن وہ بھائی اپنے مذہب کا ٹکا کے استعمال کہہ رہے ہیں they are changing the image of India they are changing India's جو جیسے کہتے ہیں complete direction بدلنے جا رہے ہیں اور آپ اگلے پانچ سال میں دیکھیں اگلے پانچ سالوں میں موڈی اتنا تگڑا ہوگا اتنا تگڑا ہوگا وہ اتنے بڑے سٹیپ لے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی میرا خیال ہے کہ جیسے کہیں گے نا we just can't even imagine in which way and which direction موڈی صاحب جا رہے ہیں اور خواتین پہ اس نے بہت کھیلیا ٹھیک ہے جی اور ٹکاہ کے انہوں نے خواتین پہ ووٹ لیا جو کہ نارملی عام لوگ نہیں کر سکے in terms of ٹھیک ہے جی اور خواتین کو زیادہ وہ لوگ نہیں کرتے لیکن انہوں نے کیا ہے اور یہ اب گرینڈ وکٹری منائیں گے بڑے پہ مانے پہ وہ جو موڈی اب دیکھیں انٹرنیشنل ایمیج بنا دیا اکانومی سو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کانگرز عام آدمی پارٹی اور وہ اور ایک بار موڈی جی چنوٹی بن کر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اب بات آتی ہے روید بھائی کہ راحل گاندھی نے تو پترکاروں سے بھی ان کے دھرم کے بارے میں پوچھ لیا تھا اور کاسٹ کے بارے میں پوچھ لیا تھا اپنے پریس کانفرنس میں OBC کا فنڈا لگایا مسلم کا فنڈا لگایا ریلیجن ذات پات دھرم کو ڈیوائیڈن رول کرنے کا فنڈا لگایا سارے مطلب اتنی زیادہ انہوں نے کھٹڑی پکا دی اب ایسی کو ووٹ مد دینا کیونکہ وہ سیدھا بی جی پی میں جائے گا ارے اس کو ووٹ مد دینا نہیں تو سیدھا بی جی پی میں جائے گا مسلمانوں دیکھو تم برباد ہو جاؤگے تم نماز نہیں پڑ پاؤگے تم خربانی نہیں کھر پاؤگے تم بھائسہ نہیں کھا پاؤگے تم کانگرس کو ووٹ دو کیا ہوا کیا ہوا جنتہ ڈیولپمنٹ چاہتی ہے جنتہ کام چاہتی ہے جنتہ دیکھ رہی ایک ککیلہ سب پہ بھاری اگر دوست اپ کو ویڈیو اچھی لگ پلیس کو لائک کر دینا کمنٹ ضرور کرنا اپنی راج ضرور بتانا کی کیا لگتا کیا ہو